السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست و امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل حلدوانی اتراکھن کے حلدوانی میں جمعرات کو ونبھول پراتھانہ حلقے کے ملکہ باگیچے میں بنے مبینہ غیر قانونی مسجد اور مدرسے کو منحدم کرنے کی کارروائی سے ناراض لوگوں نے پولیس ٹیم پر پتھراؤ شروع کر دیا جس میں کئی پولیس اہلکار زخمی ہو گئے موشتائی لوگوں نے کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا اتراکھن کے حلدوانی میں جمعرات کو انتظامیہ کی طرف سے مبینہ طور پر غیر قانونی مدرسے کو منحدم کرنے کے بعد ہنگامہ برپا ہو گیا ہے حالات کو معمول پر رکھنے کے لیے فسادیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے حکامات دیے گئے زلا مجیسٹریٹ نے علاقے میں کرفیو کا حکم دیا ہے جو جمعرات کی رات نو بجے سے اگلے حکامات تک نافذ رہے گا حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس نے بھی طاقت کا زبردست استعمال کیا لوگوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا گیا جس میں کئی خواتین کو بھی چوٹے آئیں پولیس کارروائی سے بھیڑ مزید مشتہل ہو گئی اور اس نے پولیس اسٹیشن پر بھی پتھراؤ کر دیا پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داگنے کے ساتھ ہوائی فائرنگ بھی کی حالات کو دیکھتے ہوئے زلا مجیسٹریٹ نئی نیتال نے ویمبولپورا میں کرفیو لگا دیا ہے اور فسادیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم بھی دیا ہے خبر رجائے جنسی پی ٹی آئی کے مطابق یہ مدرسہ مسید تجاوزات سے بنایا گیا تھا یہ مدرسہ ویمبولپورا تھانے کے قریب تھا ریاست کے وزیر آلہ پشکر سنگھ دھامی ایک بیان جاری کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کی ٹیم عدالت کے حکم پر غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے گئی تھی جہاں کچھ شرپسند اناثر کی پولیس سے جھڑپ ہو گئی دھامی نے کہا پولیس اور انتظامیہ کے لوگ زکمی ہوئے ہیں پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کی کمپنیاں فوری طور پر وہاں بھیجی جا رہی ہیں ہم نے سب سے آمن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے جو بھی فسادی ہوگا اس کے خلاب کارروائی کی جائے گی جس نے آتش جنی کی ہے مدرسے کے انہدام کے بعد کئی مظاہرین نے پتھراؤ کیا اور گاڑیوں کو آگ لگا دی مشتہل حجوم نے بھمبولپورا پولیس اسٹیشن پر بھی حملہ کیا اور کئی پولیس گاڑیوں کو آگ لگا دی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے لاتھی چارج کیا اور آنسو گئیس کے گولے راگے صورتحال کو دیکھتے ہوئے شوٹ ایٹ سائٹ کا حکم دیا گیا ہے اس واقعے میں ایک درجل سے زائد صحافی زکمی بھی ہوئے ہیں وہیں مسلم فریقہ کہنا ہے کہ بلڈوزر کارروائی رکھوانے کے لئے انہوں نے پولیس سے اپیل کی لیکن پولیس نے لاتھی چارج کر دیا اور خواتین پر بھی لاتھی چارج کیا گیا ڈی جی پی ابھی انیو کمان نے کہا کہ قریبی اضلا سے اضافی پولیس فورسز حلدوانی بھیجی گئی ہے ریاستی حکومت نے مرکز سے اضافی پولیس فورسز کا مطالبہ کیا ہے اور مرکزی حکومت نے اضافی مرکزی فورسز کی چار کمپنیاں فراہم کی ہیں تو دوستو یہ تھا افسوسناک معاملہ حلدوانی سے جو ابھی آپ حضرات سن نہیں تھے اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حالات کو سازگار فرما دیں اب آپ حضرات کا اس خبر کے مطالب کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں آپ کی رائے کا اظہار ضرور کریں اور پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ